بیوی فوت ہو جائے تے خامد کندہ نہیں دے سکتا بیوی نکاہ ٹوٹ گیا ہے یعنی کہ جڑی نکاہ اندر سی فوت ہو جائے مولوی ادرات فرما دینے کہ جڑا خامد اندہ ہے نا اوہ انو کندہ نہیں دے سکتا کیوں اوہ دا غیر محرم ہے اچھا جڑی وفات ہو جائے نکاہ دیا لت اندر اوہ دا غیر محرم بن جائے گا جانے جی میں کہا میں ایک مسئلہ تیرے کلوں سمجھنا چاننا تیک سمجھانا چاننا میں کہا جتنی دیر نکاہ دے اندر عورت رہیے دا خامد رہے جو فوت ہو یہ تے نکاہ ٹوٹ گیا ہے آہے ٹوٹ گیا ہے میں کہا چل قبرستان دا چکر لگائیے قبرستان اندر جا کے ایک تختی لگی ہوئی فلاندی زوجہ میں ہے یاریدہ تے نکاہ ٹوٹ گیا ہے جو ہی تختی فر لے کے لاتی ہے کہ فلاندی زوجہ ہے جڑی فوت ہو یہ فلاندی زوجہ ہے مہتوڑا عقیدہ زمین تے بنے اے جڑا عقیدہ زمین تے بنایا جائے او دا توڑ مجود اندائے جڑا عقیدہ آسمان تے بن کے پیغمبر دے سینے تے نازل اے او دا توڑی کوئی نہیں اندہ آپ فرما رہے نے کہ اے عائشہ تے نو میں خود گسل دےوا گا تُسا نکاہ ٹوٹنڈی بات کر رہے ہو تُسا اس بات کر رہے ہو کہ کندہ نہیں دے سکدا آپ فرما رہے نے تے نو خود گسل دےوا گا اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو یا بیوی خامد نو گسل دینا چاہے تے دے سکدی یہ افضل اے اولائے بہترے کیونکہ جسم اندر جتنے اے عبدا عورت نو پتا ہے اس دی بیوی نو پتا ہے اس دی خامد نو پتا ہے دوسرے تیسرے نو نہیں پتا اسی واسطے تے آپ نے فرمایا کہ اگر باپ ہو تو جائے کوشش کرو بیٹے گسل دین ماں فوت ہو جائے بیٹیاں گسل دین اس واسطے کے لوگاں دے اوپر نہ سوٹ دیا کرو مولوی دے اوپر نہ سوٹ دیا کرو ہو سکتا ہے جسم اندر ایسا عب ہوئے وہ دنیا تو جا رہے ہے تاکہ بیٹے بیٹے یہ ساس کر سکتے نہیں باپ یہ ساس کر سکتے ہیں یہ ساس کر سکتی ہیں ماں یہ ساس کر سکتی ہیں کہ فلاں عبزی انہوں چھپال ہیں انگے لیکن جنہوں باروں مولوی صد کے لوگ صد کے جڑا غسل دین والا سپیشل بندہ رکھیا ہویا ہے نہیں بلکہ خود سکھو طریقہ غسل دین دا اپنے پیار انہوں اپنے حتہ دین آل غسل دیا کرو اے ایتِ علوے دا